بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم ایس ایک سیل کی ٹاپ ٹین ریپیٹڈ ایم سی کیوز پہلے سے ہم نے دو ویڈیو بنائی ہے کمپیوٹر شارٹ کی پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر لنک پہ کلک کر کے آپ پہلے ایم سی کیوز ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس میں ہم نے ایم ایس ورڈ کی اے سے لے کر زید تک ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور دوسرا ویڈیو جو ہے اس ہو ہم نے ایپ ون سے لے کر ایپ ٹویل تک ایم سی کیوز پہ دوسرا ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپ ٹین ریپیٹڈ ایم ایس ایک سیل ایم سی کیوز پہ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بل گنڈی کی نشان کو بھی پیس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے پہلے ہم ایم ایس ایک سیل کی ڈیپینیشن کرتے ہیں تو ایم ایس ایک سیل ایس ایس سابٹوئر پروگرام پرام مائکرو ساپ آفیس اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم ایس ایک سیل مائکرو ساپ آفیس کا ایک پروگرام ہے اور مائکرو ساپ آفیس جو ہے یہ کمبینیشن اپ پور پروگرامز ہے پہلے اس میں ایم ایس ورڈ ہے اس کے علاوہ ایم ایس ایک سیل ہے ایم ایس پور پوائنٹ ہے اور ایم ایس ایک سیل ہے ایم ایس ورڈ جو ہے یہ ڈاکومنٹیشن کیلئے استعمال ہوتی ہے پر ایکزامپل آپ لیٹر لکھتے ہو یا ای میل سینڈ کرتے ہو تو یہ بھی جو ہے یہ مائکرو ساپ ورڈ میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جس قسم کا آپ لیٹر اپلیکیشن چاہیے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہو ایم ایس ایک سیل جو ہے یہ ایم ایس ایک سیل یوزڈ پار کارکولیشن کارکولیشن کا مطلب کی آپ ایڈیشن سپٹریکشن مارٹیپلیکیشن یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ آپ ایک سٹورنٹ کا گریڈ یا اس کا پرسنٹیج یا اس کا ٹوٹل مارس ایزیلی پائنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پلوچارٹ کریٹ کرتے ہیں کہ آپ جس طرح مختلف قسم کی پلوچارٹ اور ڈیٹا سے کریٹ کر سکتے ہیں ایزیلی اور پارمولہ جو ہے ہم اس میں مختلف قسم کی پارمولی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ایک سٹورنٹ کی آپ گریڈ کو نکالنا چاہتے ہیں تو ایک پارمولی کی مدد سے آپ پچاس سٹورنٹ سو سٹورنٹ پر جو ہے گریڈ یا پرسنٹیج آسانی سے نکال سکتے ہیں تو یہ جتنا کالکولیشن ایکاؤنٹنگ ہے تو یہ ایم ایس ایکسل میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایم ایس پارپورنٹ جو ہے اس میں ہم مختلف قسم کی پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایم ایس ایکسس جو ہے اس میں ایک ڈیٹا بیس ہے ایک ڈیٹا بیس پروگرام ہے اس میں آپ مختلف قسم کی ٹیبل کریٹ کرتے ہیں ٹیبل کے علاوہ اس کی جو ہے ریلیشنشپ بناتے ہیں تو یہ ایم ایس ایکسس کا کام ہے تو ہم یہاں پہ MS Excel کی بات کریں گے اور اس کے علاقے MS Excel ایک سپیر شیٹ پروگرام ہے سپیر شیٹ کا مطلب یہ ہے کمبینیشن آپ کالم پلس رو ہے کمبینیشن آپ کالم پلس رو سے اس کا شیٹ بنا ہوا ہوتا ہے تو یہ ایک سپیر شیٹ پروگرام ہے تو اس کے علاقے میں آپ کو MS Excel کی انٹرپیس دکھاتا ہو یہ MS Excel کی انٹرپیس ہے یہاں پر جو ہے یہ اس کا مختلف پارٹ سے اوپر اگر آپ اس پارٹس کو دیکھئے تو یہ ٹائٹل بار کہلاتی ہے اور ٹائٹل بار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس نیم سے یہ پائل کو سیو کیا ہے تو اس جگہ پہ آپ کو پائل نظر آیا ہوگا جیسے آپ دیکھیں یہ بوک ٹو ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پائل جو ہے یہ بوک ٹو نام پہ سیو ہوگا آپ کے پاس اور زیادہ تر ایم سی کیوز میں یہ کویسچن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ ہم بائی ڈی پارٹ ایم ایس ایکسل میں جب پائل کرتے ہیں تو بائی ڈی پارٹ اس کا نام کیا ہوتا ہے تو اس کا نام بائی ڈی پارٹ بوک ون ہوتا ہے چونکہ میں نے یہ دوسرا پیج کو اوپن کیا ہے تو یہ آپ کو بوک ٹو نظر آ رہا ہوگا تو بائی ڈی پارٹ جو ہے یہ بوک ون ہوگا تو اس کو ٹائٹل بار کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے پائل منیو انسٹ اور ڈرہ یہ منیوز بار ہے ٹھیک ہے تو اس کو منیو بار کہتے ہیں یہاں تک تو جیسے آپ پائر پر کرک کرو گئے تو اس کا اپشن ادھر آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہوم میں بھی بہت زیادہ اپشن ہے انسٹ میں بھی ڈرہ میں بھی پیج لے اوٹ میں بھی تو یہ منیوز بار ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھئے یہ پار میٹنگ بار ہے پار میٹنگ بار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چاہے آپ ٹیکس پہ مختلف قسم کی اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ چاہے تو بول کر سکتے ہو اٹائل کر سکتے ہو اس کے علاوہ انڈر لائن یا آپ جس طرح کی کلر یہاں سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں اس کا سائز ہے تو اس لئے اس کو جو ہے یہ پار میٹنگ بار ہے پار میٹنگ بار کے علاوہ یہ جگہ جو ہے اس کو پارمولہ بار کہتے ہیں پارمولہ بار کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہاں کوئی پارمولہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پر نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کو پارمولہ بار کہتے ہیں پارمولہ بار کی علاوہ یہاں پر جو یہ ایون ہے تو اس کو ایڈریس بار کہلاتی ہے ایڈریس بار کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ ہو آپ کا اس جگہ کا ایڈریس بتاتے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ ایون ہے ٹھیک ہے اور یہ ایون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کالم نمبر اے میں رو نمبر پسٹ پہ ہو ٹھیک ہے اگر یہاں سے آپ اس پہ کلک کریں تو یہ ایڈریس بار میں پھر آپ جی نمبر کالم پہ اور پائپ نمبر رو پہ تو یہاں پر پھر جو ہے جی پائپ نظر آ رہا ہوگا تو اس کو ایڈریس بار کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک سکرول بار ہوتا ہے جس کو ورٹیکل سکرولنگ بار کہتے ہیں ورٹیکل سکرولنگ بار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ پیچ جو ہے نیچی اوپر آسانی سے مو کر سکتے ہیں تو اس لئے اس کو جو ہے یہ ورٹیکل سکرول بار کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی ایک ہاریزنٹل سکرول بار ہوتی ہے اس سے آپ پیچ کو رائٹ اور لپ ایزلی مو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو مین ایریا ہے اس کو ورک ایریا کہتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر جس قسم چاہیے لکائی کر سکتے ہیں پلو چارٹ بنا سکتے ہیں مختلف قسم کی پارمولہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ سارا یہ ایم ایس ایکسل کا انٹرپیرس ہے تو اس کے بعد ہم ایم سیکیوز پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ایم سیکیوز جو ہے بائی ڈیپارٹ پونٹ اینڈ سائز پونٹ اینڈ سائز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بائی ڈیپارٹ ایم ایس ایکسل اوپن کرتے ہیں تو اس میں بائی ڈیپارٹ پونٹ کا جو سائز ہے یہ ایلیون پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایلیون پوائنٹ اور ٹیکس کا جو سٹائل ہے یہ کلیبری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بائی ڈیپارٹ ایلیون پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کلیبری سیکنڈ پہ پائل ایکسٹینشن پائل ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پائل سیو کرتے ہیں تو اس میں آپ یہاں فائل کا نام انٹر کریں اور اس کی علاوہ یہاں پہ جو ہے ڈاٹ کے بعد یہ ایکسٹینشن ڈیپارٹ اس سے جو ہے ایڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پائل ایکسٹینشن جو ہے دو ہزار ساتھ سے پہلے جو یوز ہوتا تھا تو ایکس ایل ایس یوز ہوتا تھا اس کے بعد دو ہزار ساتھ سے دو ہزار سولہ تک جو ہے اس کا ایکسٹینشن پائل یہ ڈاٹ ایکس ایل ایس ایکس استعمال ہوتا ہے تو دو ہزار ساتھ کے بعد ہم یہ ایکسٹینشن استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹوں میں یہ ایم سیکیوز بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ تارڈ نمبر جو ہے یہ ڈیفارٹ ہے یہاں پہ ایپ ہے لیکن یہ سپیلنگ میں غلطی ہوئی ہے ڈیفارٹ نیم جو ہے اگر ہم ایم ایس ایکسل کو اوپن کرتے ہیں تو بائی ڈیفارٹ جو نیم پائل کا ہوتا ہے وہ ہو اور بوک ون ہے بائی ڈیفارٹ ورک شیٹ از ایک کمبینیشن اپ رو ان کالم ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم ایس ایکسل کا جو شیٹ ہے وہ ہو اور رو پلس کالم کا کمبینیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی علاوہ جو ہے تری ٹائپ آپ ڈیٹا کین بی انٹر ان اے ورک شیٹ تری ٹائپ آپ ڈیٹا کین بی انٹر ان اے ورک شیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایم ایس ایکسل میں تین ٹائپ کا تین ٹائپ کا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں پہلی نمبر پر ہم نمبر انٹر کر سکتے ہیں ٹیکس انٹر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پرمولہ یہ تین ٹائپ کا اپ ڈیٹا ہم انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر اپ روز ایکسل فائل میں جب یہ پر ایکسل فائل ہے تو اس میں نمبر اپ روز پلس نمبر اپ کالم جو ہے یہ ایک لاکھ ارتالیس ہزار پانسو چیتر نمبر اپ روز ہے اور اس کے علاوہ نمبر اپ کالم جو ہے یہ سولہ ہزار تین سو چورہ اسی نمبر اپ کالم ہے میکسیمم نمبر اپ زوم جو ہے ہم کتنے زوم تک ایم ایس ایکسل کی یا ایم ایس پورپوائنٹ کی یا ایم ایس ورلڈ کی فائل کو اپن کر سکتے ہیں تو چار سو تک ہم اس کو زوم کر سکتے ہیں اور مینیمم زوم جو ہے یہ ٹین ہے ٹین اور چار سو تک یہ مینیمم ہے اور میکسیمم جو ہے یہ چار سو ہے اس کی علاوہ یہ شارٹ کٹ کی ہے کانٹرول پلس شیفٹ پلس کولون جو ہے اس سے ہم انسٹ کرنٹ ٹائم یہ انٹر کر سکتے ہیں اگر ہم کانٹرول پلس شیفٹ پلس کولون انٹر کرنے سے انسٹ کرنٹ ٹائم اگر آپ چاہیے تو آپ اگر آپ کو ضرورت پڑے اور آپ ٹاپ پہ یہاں پر جو ہے آج کا ٹائم انٹر کر سکتے ہیں ایزیلی کانٹرول پلس شیفٹ پلس کولون سے آپ انسٹ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کرنٹ ڈیٹ جو ہے وہ بھی انٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کانٹرول پلس کولون پریس کرنے سے آپ کرنٹ ڈیٹ جو ہے یہ بھی انسٹ کر سکتے ہیں پھر آلڈ پلس شیفٹ پلس اپ ون انسٹ نیو ورکشیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک شیٹ جو ہے یہ پل ہو گیا لکائی سے اور آپ نیا شیٹ جو ہے انسٹ کر سکتے ہیں ایزیلی آلڈ پلس شیفٹ پلس اپ ون سے تو اس سے آپ دوسرا شیٹ جو ہے یہ انسٹ کر سکتے ہیں شیفٹ پلس اپ 3 اوپن فارمولا ونڈوز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایم ایس ایکسل کی شیٹ پر یہاں پر ہو اور آپ شیفٹ پلس اپ 3 پریس کرنے سے یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے پارمولا بھار جو ہے پارمولا ونڈو جو ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو اس کا شارٹ کٹ کی ہے شیفٹ پلس اپ 3 شیفٹ پلس اپ 5 پریس کرنے سے اوپن سرچ باکس سرچ باکس کا مطلب یہ ہے کہ پار اگزامپل یہ آپ کے پاس ایم ایس ایکسل کا ایک شیٹ ہے اس میں آپ نے جو ہے ایک ہزار تک آپ نے اس میں انٹری کیا اور اس کی علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نام سرچ کریں تو آپ شیفٹ پلس اپ 5 پریس کریں یہاں پر جو ہے ایک سرچ باکس اپشن آئے گا سرچ باکس اپشن یہاں پر آپ نیم انٹر کریں تو پھر آپ آسانی سے نیم کو سرچ کر سکتے ہیں کنٹرول پلس ون اوپن دا پارمیٹ سیل وینڈو تو یہ کنٹرول پلس ون سے پارمیٹ سیل کا جو وینڈو ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے اگر پر اگزامپل آپ اس سیل میں ہو اور آپ کنٹرول پلس اپن پریس کیا تو یہاں پر جو ہے آپ کی سامنے ایک وینڈو اوپن ہو جائے گا جس سے آپ اس سیل پر مختلف قسم کی ٹکس اپلائی کر سکتے ہو پارمیٹ اپلائی کر سکتے ہو تو کنٹرول پلس ون سے کنٹرول آرڈ پلس ایکول سے جو ہے یہ کریئٹے پارمولا ٹو سم آل دے ایبال سیل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پر اگزامپل میرے سامنے ایک شیٹ ہے اور میں نے اس میں ڈیٹا انٹر کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے پر اگزامپل دس سیل میں آپ نے ڈیٹا انٹر کیا اور آپ یہاں پہ ہو تو اور آرڈ پلس ایکول پریس کیا تو یہ جو اوپر والا کولم ہے تو یہ سب کو پلس کرے گا یہاں پر یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے یہ ان سب کا سم آئے گا اور اس کے علاوہ آپ اس سائٹ پہ ایزیلی سم کا بٹن ہے آپ وہاں سے بھی سم کر سکتے ہیں اور اس کا یہاں کنٹرول آرڈ پلس ایکول سے یہ اس کا سم بھی ایزیلی نکال سکتے ہوں اس کے علاوہ کنٹرول پلس شپ پلس ون پارمیٹ نمبر ان کاما پارمیٹ پارمیٹ کاما نمبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ لکائی کیا ہے اور آپ نے کنٹرول پلس شپ پلس ون انٹر کیا تو یہ یہاں پہ ایک کاما آئے گا اور اس کے بعد آپ نے جیپنا لکائی کیا ہے تو یہ کاما پارمیٹ میں چینج ہو جائے گا نکسٹ جو ہے یہ کنٹرول پلس شپ پلس پور تو اس سے جو ہے پارمیٹ نمبر ان کرنسی پارمیٹ کرنسی پارمیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنسی کو کانورٹ ہوگا اس کے ساتھ ڈالر کا سان آئے گا یا زیارہ تر یہ ڈالر سان کو جو ہے یہ چینج ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نیکسٹ جو ہے کنٹرول پلس شپ پلس تری پارمیٹ نمبر انڈیٹ پارمیٹ اس کے مطلب یہ ہے کہ پر ایکزمپل میں نے یہ انٹر کیا ہے ٹویل دیسمبر ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تو یہ دیٹ پارمیٹ کو چینج ہو جائے گا اس کے علاوہ کنٹرول پلس شپ پلس فائف پارمیٹ نمبر ان پرسنٹ تو یہ پرسنٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے پر ایکزمپل یہ انٹر کیا ہے تو اور آپ نے کنٹرول پلس شپ پلس پائف انٹر کیا تو یہ اس کے ساتھ جو ہے پرسنٹ میں کنورٹ ہوگا نیکسٹ کنٹرول پلس شپ پلس پارمیٹ دا نمبر ان ٹائن پارمیٹ اگر آپ نے یہ پریس کیا تو یہ ٹائم پارمیٹ کو ٹائم کو کنورٹ ہوگا نیکسٹ کنٹرول پلس شپ کنٹرول پلس سپیس اگر آپ نے پریس کیا تو اور آپ اس شیٹ میں ہو ٹائم ہے پار ایکزمپل میں اس کالم کو سلک کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں نے یہاں پہ کلک کیا ٹائم ہے اور کنٹرول پلس سپیس دبایا تو یہ جو سیل ہے یہ جو کالم ہے سب کالم یہاں سے ٹاپ سے لے کر موٹم تک یہ سب کالم سلک ہو جائے گا ٹیک ہے اگر اس طرح آپ یہاں پہ ہو شپ پلس سپیس شپ پلس سپیس سلک انٹائر رو اگر آپ یہاں پہ رو سلک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس سیل پہ کلک کریں اور اس کے بعد شپ پلس سپیس پہ کلک کریں تو آپ کی پاس جو ہے یہ رو سلک ہو جائے گا تو اس طرح اس سے آپ کالم سلک کر سکتے ہو اور اس سے آپ رو بھی سلک کر سکتے ہو کنٹرول پلس مائنس ڈیلیٹ ڈیلیٹڈ کالم آر رو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی رو یا کالم پہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں اور کنٹرول پلس مائنس پہ انٹر کریں تو یہ اس طرح آپ کی سامنے جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا اس طرح کنٹرول شپ پلس ایکل اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسرٹ نیو کالم آر رو ٹھیک ہے اگر آپ کو ضرورت فڑ گیا ایک کالم کا یا رو کا آپ وہاں پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ شارٹ کٹ کی جو ہے یہ پریس کریں تو آپ کے پاس کالم آر ایک رو انٹر ہو جائے گا اس کے علاوہ کنٹرول پلس ہوم مو ٹو سل اے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پر ایکزامپل یہ میرا ایم ایس ایکسل شیٹ ہے اور میں یہاں بارٹم پہ ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کنٹرول پلس ہوم پریس کریں تو آپ پسٹ رو پہ جو ہے یہاں پر آپ ڈریک مو ہو جائے گی تو اس کے کام یہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپ ٹو جو ہے ایڈیٹ دا سیلیکٹڈ سیل یہ جو ہے آپ جس سیل پہ ہو یہ ایڈیٹ کرتا ہے اس سیل کو اور آپ چاہے تو آپ دوسرا نیم بھی انٹر کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اس میں اور انٹری کر سکتے ہو اس کے علاوہ اپ ٹری اپ ٹر این ایم ہیز بین کریئٹڈ اپ ٹری ویل فیسٹ این ایم ٹھیک ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جس نیم کو کریئٹ کیا ہے اور آپ چاہے اپ ٹری پریس کرے تو وہ نیم پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے کاپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپ پور اپ پور کا مطلب یہ ہے کہ ریپیٹ لاسٹ ایکشن اگر پار ایکزامپل آپ نے لاسٹ میں کچھ لکھائی کیا ہے پار ایکزامپل میں نے یہاں پہ خان لکھ دیا اور میں بار بار اپ پور کو پریس کرتا ہو تو یہ بار بار یہ خان کو ریپیٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی ڈیلیٹ کیا ہے اور آپ اپ پور پریس کرے یا اپ پور پریس کرے تو یہ جو ہے ایک ایک کریکٹر کو ڈیلیٹ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے ریپیٹ لاسٹ ایکشن اپ پائپ جو ہے گو ٹو سپیسپک سل اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپ پائپ پریس کیا اور آپ ایک خاص سل پہ مو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپ پائپ پریس کریں اور اس کے علاوہ آپ وہ سل کا ایڈریس انٹر کرے پار اگزامپل آپ جی نمبر کالم میں ہو اور ہنڈرڈ نمبر رو پہ ہو تو آپ یہاں پہ جی ہنڈرڈ انٹر کرے اور تو آپ جو ہے ایزیلی یہ مو کر سکتے ہیں اپ ایلیون کریئر چارٹ پرام سلیکٹڈ ڈیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ جو ہے ڈیٹا انٹر کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ایک پلو چارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایپ ایلیون پریس کریں تو اس سے ایک پلو چارٹ کریئر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک میں نے آپ کو ایم ایس ایکسل کی ایم سی کیوز کلیئر کیا اگر ابھی بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کامنٹس کر کے ہم آپ کو پیدرلی گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے ہم ایم ایس پاورپونڈ کی ایم سی کیوز کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں ان پہ بناوں گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں